گھر اکپور سے بی جی پی سانسد دنیش لال نرہوہ نے کہا کہ اتر پردیش میں قانون کا شاصل اتنا درست کر دیا ہے اس کے وجہ سے یہاں نہ کوئی فلم بنانے سے ڈرتا ہے اور نہ آنے سے ڈرتا ہے اور نہ ہی انقلاقات ڈرتا ہے اور نہ ہی کوئی نرماتہ نردیش وڈرتا ہے نہ ہی کوئی انویسٹر ڈرتا ہے اب اتر پردیش میں تیجی سے انویسٹمنٹ ہو رہا ہے تیجی سے فلمیں بن رہی ہوں اور اب تو سب سے بڑی فلم سچی کا نرمان بھی ہونے جا رہا ہے بی جی پی سانسد دنیش لال نرہوہ سے خاص باتشیت کے ہمارے سنبات داتا اویناش میں مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے جو محنت اتنے دنوں سے چل رہی تھی وہ سفل ہوئی ہے اور پوجین مہارات جی نے جو سب سے اچھا کام کیا تھا وہ یہی کہ پردیش میں کانون کا ساسن جو ہے وہ اتنا درست کر دیئے کہ اس کے وجہ سے نہ یہاں کوئی اب فلم بنانے کے لیے آنے سے ڈرتا ہے نہ کوئی کلاکار ڈلتا ہے نہ کوئی نرماتا نردشک ڈرتا ہے نہ ہی کوئی انویسٹر ڈرتا ہے تو اب اتر پردیش میں تیجی سے انویسٹمنٹ ہو رہا ہے تیجی سے فلمیں بن رہی ہے اور اب تو سب سے بڑی فلم سٹی کا بھی نرمان ہونے جا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں پوجینی مہراج جی کے محنت کا نتیجہ ہے فلم سیکسن کے بیٹھک میں آپ تھے تو کس طریقے نرمان ڈرتا ہے بہت اچھا رہا اور یہاں پہ کیا ہے کہ جس طرح سے فلموں کو سبسیڈی دی جاتی ہے ان کو سویوگ راسی کے ساتھ سورکچھا دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اتر پردیش میں نرماتاوں کو لگات آر آنے کے لیے پریریت کرتی ہیں اور یہ اس کا جو ہے لاب ہم لوگوں کو مل رہا ہے ریجنل فلموں کو تو 50% سبسیڈی دیا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو لاب ملے گا تو ریجنل فلموں کو ہی ملنے والا ہے تو جس طریقے سے دنیا سٹار لے رہونا ہے ساب طور پر بتائیں کہ جس طریقے سے آنے والے سمیہ میں اتر پردیش میں لگاتار جس طریقے سے فلم ایک اپ کو لے کر جس طریقے سے کار کر رہا ہے اس میں بہت پوری فلم ہو یا پر ہندی فلم ہو اس کو لے کر بڑھاوہ دینے کے لئے اتر پردیش سرکار فلم جس میں بہت پر تک میں تمام طریقے لے لئے گئے اٹھنو سی امک نیوز کے لئے اوہی ناش